سہراتری چودس آ رہی ہے سہراتری چودس آ رہی ہے ساشتروں میں اولے دیا گیا ہے کہ بھگوان سنکر کی ورات کلاسگر پروت سے ہیمانچل پوری میں آئی تھی سارے نگر میں خوشیالی چھائی تھی لیکن کیا یہ بتا سکتی ہو کہ دولا کی عمر کتنی تھی ارے کومل جی لیکن کیا یہ بتا سکتی ہو کہ دولا کی عمر کتنی تھی سریمان جی نے کتنا گانجا پھی گیا تھا کتنی بھانگ کھائی تھی جو تو تمہیں بتا سکتے ہیں اب جا بات کریں ہیمانچل میں نگر میں ہیمانچل کے نگر میں پہنچی سمبھو برات نرلاری سب نگر کے دولا دیکھن جات ایک بسیس سوچنا جو ہم کلاکاروں کے لیے آئی ہے چھیتر کے لوگ پر یہ نیتا جن جن کے جہتے گریبوں اور دلدوں کے دل میں راج کرنے والے بھائی دیپ ناران سنگھ جی دیپک یادب پور پدھائے گروٹا سمتھر کچھ ہی چھنوں میں یہاں منج پر پدھارپن کریں گے دیپ ناران سنگھ جی یادب گروٹا بدھان سبھا کی لوگ پر یہ بدھائے کچھ ہی سمائے پسچاد ہم اور آپ کے بیچ میں منج پر پدھارپن کریں گے بھائی صاحب نے بہت اچھو سیر سناو تو بھولے سریمان جی نے کتے ایک گانجو پیو تو کتے ایک بھانگ کھائی تھی جو کومل بتاو ہے اب جو کومل نہیں بتاو ہے بھوت پور پردھان ہے بھوت ہو جے بیٹھے پیچھے پریت ہمارے نوال مراش پوچھ سیں ہمارے متر ہیں بھائی مین آپ کا حال نباس ہے بہت بڑے آپ کتھا کے پرکھات کلاکار بھی ہے ہمارے مراش ایک جنگہ جا رہے تھے بھاگوات میں دیان کٹیو آپ ہمارے نوال مراش ایک جنگہ بھاگوات میں جا رہے تھے راستہ میں ایک موڑی چلی جا رہے تھے ہمارے بھاڑا تھوڑا مجا کی ہے بیچ میں جو لڑکی بھیلی بولی مہراج کہاں جا رہے ہیں آپ بھاڑا بھاڑا ہے ہمارے بھاڑا ہے تو میں ہمارے بھاڑا ہے بھاڑا جی ہمارے بات کو آپ کو جواب دینے پر ہے ہم مانجیں آپ کے لانے کہ آپ دوان ہو پندت ہے بھاڑا بھولو ٹھیک ہے کوسس کریں گے بھولو شیوانی بولی بابا جی یہ ہمارے یہ ہمارے گال ہیں شیوانی بولی بابا جی یہ ہمارے گال ہیں ہمارے بابا جی بولے یہ تو سنتوں کی خیال ہیں شیوانی بولی مہاراج گالوں کے نیچے تھوڑی یہ چھاتی ہے مراج بولے یہی ادا تو سنتوں کے لئے یہ بھاتی ہے شیوانی بولی مہاراج اس سے نیچے اس سے نیچے ہماری جانگے ہیں مراج بولے یہی تو سنتوں کی مانگے ہیں سمانی بولی مہاراج اس سے نیچ ایک اڈا ہے مراج بولے یہی تو سنتوں کے اڈا ہے بہت اچھے بہت اچھے یہ سی ہمارے نوبر مراج ہیں یہ ہے بھوت اور یہ بیٹھے ہیں پریت لیکن دوستو دیکھئے جب بھگوال سنکر کی ورات حیمانچل پوری میں پہت جاتی ہے